بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے پہلی آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورت کا تعلق میرے بندے سے ہے اور میرے بندے کو وہ ملیں گا جو وہ مانگیں گا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی جب بندہ کہتا ہے ایا کن عبد و ایا کن استعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور میرا بندہ جو مانگیں گا وہ اسے دیا جائیں گا جب بندہ کہتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر سلا دیجئے ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا